اسلام علیکم دوستو آپ کو ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ دینی تھی کہ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے میچز کولمبو سے منتقل کرنے کے حوالے سے کل ایک ہنگامی اجلاس ہونے جا رہے ہیں ایشین کرکٹ کانسل کا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا کولمبو کے اندر تیز بارشیں ہیں پرمداسہ سٹیڈیم بارشوں سے اس وقت پانی کا طلاب بن چکا ہے اور اس کے ساتھ جو کولمبو کی جو سڑکیں ہیں وہ بھی طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں جس کے باعث ایشین کرکٹ کانسل کو پاکستان کرکٹ بورڈ ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہوا ہے کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم چارٹر پلین کے اوپر جو لاہور ائرپورٹ پہ اتری ہے تو اس کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائر اوفیشلز تھے اور ٹورنمنٹ ڈیریکٹر بھی تھے تو ان سب لوگوں نے ایشین کرکٹ کانسل کے ساتھ بات کیا کہ کولمبو کے اندر نو ستمبر سے ایشیا کپ پیدو سیکنڈ راؤنڈ ہوئے وہ اب منتقل ہونے جا رہے ہیں اور جو شہر جس کے اوپر کنسیڈریشن ہوئی ہے وہ ڈھمبولا شہر ہے سری لنکا کا وہاں پر ویدر اچھا ہے کال انڈیا پاکستان کا میچ بھی کیونکہ میں کینڈی میں موجود ہوں اور کینڈی کے اندر کل میچ متاثر ہوا تھا اور کولمبو کے اندر بہت ورسٹ سیچویشن چل رہی ہے بارشوں کی سڑکوں کے اوپر درخت گرے ہوئے ہیں بجلی کے پول گرے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کولمبو کے اندر بارشی پانی اتنا جمع ہو چکا ہے کہ شاپنگ سینٹرز کے اندر پانی چلا گیا ہے ٹریفک کی جو روانگی ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے اور جس سٹیڈیم کے اندر نو ستمبر سے ایشیا کپ کا سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے پریمداسہ سٹیڈیم کولمبو جو کہ بیچ کنارے ہے وہاں پہ پانی اس قدر جمع ہو چکا ہے کہ وہ دریا کا منظر پیش کر رہا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ اور ایشن کرکٹ کانسل کا آپس میں رابطہ ہوا ہے اور کل ایک بہت ہنگامی میٹنگ ایمرجنسی میٹنگ کال کی گئی ہے ایشن کرکٹ کانسل کی طرف سے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچز کو کسی اور شہر منتقل کرنے کے لیے جو کہ سپر فور کے میچز ہیں کل کیونکہ یہاں کینڈی پالی کے لیے کے اندر آخری میچ ہے انڈیا اور نیپال کا تو اس کے بعد سارا کچھ شفٹ ہو جانا تھا کولمبو تو کولمبو کی صورتحال بالکل اچھی نہیں ہے ابھی بھی تھوڑا ٹائم ہے تین چار دن کا کہ جو ایکیوپمنٹ یہاں پالی کے لیے سے بروڈکاسٹرز کا اور سپونسرز کا یہاں سے اٹھا کے کولمبو شفٹ کرنا تھا اب وہ کولمبو کی بجائے اس کو ڈمبولا شفٹ کرنے کے اوپر بات چیز جاری ہے ہمبنٹوٹا بھی سرلنکا کا ایک شہر ہے جہاں پر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سریز کھیلی ہے لیکن ڈمبولا کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ فوکس ہے کیونکہ یہ جو پالی کے لیے کا ایریہ ہے یہاں پہ بھی رین فورکاسٹ ہے اس وقت بھی پالی کے لیے کے اندر ڈیزنگ چل رہی ہے جس کی وجہ سے پالی کے لیے کو ایک آپشن کے طور پر کل شایر ڈسکس کر لیں کیونکہ یہاں پہ بھی یہ دو دن سے فورکاسٹ چل رہی ہے اس سے پہلے ویدر بہت کلئر تھا پاکستان کرکٹ بورڈ آرڈری ایشن کرکٹ کانسل کے ساتھ سرلنکا کے اندر میچز جو منتقل ہوئے تھے اس کے اوپر بارشوں کے وجہ سے ویدر کی وجہ سے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا تھا اور آپ کو معلوم ہے بی بی ان سپورٹس پہ کتنے دنوں سے میں اس کے اوپر ویڈیوز کرتا چلا آرہا تھا کہ دوبائی کے اندر بیسٹ وینیو تھا جہاں پر انڈیا پاکستان کا میچ بھی ہوتا اور باقی میچز بھی ہوتے تو وہ سب سے اچھا وینیو تھا لیکن کیونکہ بی سی سی آئی نہیں چاہتی تھی ایشن کرکٹ کانسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ جہ شاہ ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبائی کے اندر میچز ہوں تو اس لیے میچز کو بجائے کے سری لنکا کے بارشی ویدر کے اندر کروایا جاتا ہے دوبائی لے کے جاتے تو اور اچھا ہوتا اب کولمبو کے اندر وہ ویسٹ سیچویشن ہو چکی ہے جس کا ایشن کرکٹ کانسل کو اندازہ نہیں تھا لیکن پی سی بی کو اندازہ تھا پی سی بی بہت عرصہ پہلے اس کے اوپر بات بھی کر چکا ہے اور پی سی بی یہ بات کہتا بھی چلا رہا تھا کہ ایشن کرکٹ کانسل جو ہے وہ ان میچز کو سری لنکا میں نہ کرائے انڈیا پاکستان کا میچ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ دو دفعہ انڈیا کا میچ رکا رین فورکاسٹ تھی انڈیا کے بیٹرز کو پرابلم بھی ہوئی پاکستان بیٹنگ نہیں کر سکا میچ نو ریزلٹ کے اوپر ختم ہو گیا کل یہاں پالے کے لئے کے اندر نپال کا اور انڈیا کا میچ اب انڈیا اتنی بڑی ٹیم ہے اگر رین فورکاسٹ ہو جاتی ہے بارش جیسے چل رہی ہے میچ نہیں ہوتا تو نپال ٹیم کہے گی کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیل سکی اور اگر وہ انڈیا کو نقصان ہوتا ہے اس میچ کا کام آورز کا میچ ہوتا ہے نپال جیتا ہے تو پھر انڈیاں کہیں گے کہ دیکھو یہ سب کچھ کیا ہے اس لئے اب جو سیکنڈ فیز ہے ٹورنمنٹ کا کولمبو کے اندر اس کو وہاں سے منتقل کرنے کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کا ابھی رابطہ ہوا ہے ایشن کرکٹ کانسل سے اور ایشن کرکٹ کانسل نے کل ایک ایمرجنسی میٹنگ بھی کال کر دیا ہے جس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ جو او بی کٹ ہے بروڈکاسٹرز کی اور جو ٹورنمنٹ کے میچز ہیں وہ کولمبو کی بجائے اب ڈمبولا میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے پرابلی جو میرے پاس خبر ہے نینٹی پرسنٹ یہ بات اب تیع ہو چکی ہے کہ کولمبو کے اندر ٹورنمنٹ شفٹ نہیں ہو رہا ہے پرمداسا سٹیڈیم پانی سے بھرا ہوا ہے سرلنکا کے دارالحکومت کولمبو کی سڑکوں کے اوپر پانی کھڑا ہوا ہے جنرل پبلک کو پرابلم ہو رہی ہے ٹریفک کو پرابلم ہو رہی ہے سڑکوں کے اوپر پول گرے ہوئے ہیں درخت گرے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے اب جو ٹورنمنٹ ہے وہ کولمبو میں ہونے کے امکانات ٹوٹلی ختم ہو گئے ہیں صرف ایک انڈین کرکٹ بورڈ صرف ایک بی سی سی آئی پاکستان کا سفر نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے پرابلم کل کا میچ بھی نہیں ہوا آگے بھی پرابلم آنے ہیں اب ڈمبولا میں لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ چلنے ٹھیک ہے فورکاسٹ نہیں ہے لیکن سرلنکا میں کیونکہ یہ لش گرین کنٹری ہے یہاں ویدر کا کچھ بتا نہیں جلتا ہے کسی بھی وقت بارش ہو جاتی ہے کسی بھی وقت دھوپ نکلاتی ہے کل جب دو دفا انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تو اشان کشن جب واپس ہے تو اس نے جو پوائنٹ کے اوپر چھکا مارا تھا تو وہ اس وقت جنباً دھوپ نکلی ہوئی تھی اور پھر بارش ہو گئی اور رات کو اتنی بارش ہوئی کہ میچ نہیں ہو سکا تو پاکستان کرکر بورڈ نے اپنے تحفظات کا اظہار پہلے بھی کیا تھا اب پھر کر دیا ہے اور کل میٹنگ بلائی جا رہی ہے اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کولمبو سے یہ میچز ڈمبولا کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ کولمبو کے اندر حالات بلکل اچھے نہیں ہیں ورسٹ سیچویشن ہو چکی ہے تو ٹورنمنٹ آپ کو افیشل انونسمنٹ کل بھی مل سکتی ہے پرسوں میرا خیال ہے اتنی لیٹ نہیں کریں گے کیونکہ یا تو کل کا ویٹ کریں گے صبح جب یہاں پالیکیلے سے سارا ایکیوپمنٹ اتار کے تو کولمبو کے طرف لے جائے جائے گا تو اس کو کولمبو کی بجائے ڈمبولا لے کے جائے جائے گا اور ڈمبولا کے اندر یہ میچز ہو سکتے ہیں ہممنٹ اٹا کی بات ہوگی دیکھتے ہیں ہممنٹ اٹا کیا فائنل کرتے ہیں نہیں لیکن میرے پاس جو خبر ہے وہ ہے ڈمبولا اور ڈمبولا کے اندر یہ میچز اب جانے والے ہیں ایشن کرکٹ کاؤنسل نے اس بارے میں سوچ بچار شروع کر دی اور کال ایک بہت بڑی میٹنگ طلب کی گئی ہے تھانکیو